بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ کے لئے لکھا رہے ہوں بہت اچھے مزدار ٹیسٹی کیمے کے سمبوسے سمبوسہ بنانے کے لئے پہلے ہم تیار کریں گے کیمہ ایک منی برتن میں تھوڑا سا اویل ڈالا ہے اس میں ہم ڈالیں گے پیاس پیاس کو تھوڑا سا پکائیں گے پیاس کو تھوڑا سا پکانے کے بعد اب میں ڈالوں گی لسن ادھر کا پیس ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی اس کے بعد میں نے ایک بڑا ٹاماٹر لیا تھا ہے وہ بھی اس میں ڈال کر اسے ہلکی آج پر پکائیں گے ٹاماٹر کو پکانے کے بعد اب میں ڈالوں گی مسالے مسالے میں میں لال مرچ اور نمک استعمال کروں گی اس کے بعد ہم ڈالیں گے چکن کیمہ چکن کیمہ ڈال کر اسے پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکاتے رہیں گے اب میں اس میں ایک گلاس پانی ڈال کر اسے ڈھک کر اسے ہلکی آج پر چھوڑ دوں گی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ کا پانی مکمل خوشک ہو چکا ہے اس کے بعد ہم کچھ سوس ڈالیں گے اور بدگو بھی ڈالیں گے اب میں ڈالوں گی ہری دھنیا کا پیسٹ اور ٹاماٹو کیچپ ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی ماشاءاللہ یہ دیکھئے ہمارا سمبو سے بنانے کے لیے کیمہ مکمل تیار ہے اب اسے ٹھنڈا کریں گے سمبو سے بنانے کے لیے میں نے پہلے سے یہ آٹے کو اچھی طرح سے گون دیا تھا جس میں میں نے استعمال کیا تھا کچھ میدہ جیرہ اور تھوڑا سا نمک اب میں آٹے سے ایک گول روٹی بناؤں گی روٹی کو گول بنانے کے بعد صرف چھری کی مدد سے اس طرح سے کٹیں گے اس کے بعد ایک سائٹ سے ایک کیمہ رکھیں گے دوسرے سائٹ والا حصہ اس کے اوپر رکھے سمبو سے کا شیپ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے میں نے سارے سمبو سے تیار کر لیے ہیں پیلے سے ہی میں نے گرم اویل کر لیا ہے اب اس پہ سمبو سے ڈال کر اسے ہلکی آج پر فرائی کریں گے سمبو سے کو تب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر براؤن ہو جائے ماشاءاللہ یہ دیکھئے ہماری سمبو سے کا کلر براؤن ہو چکا ہے اور یہ مکمل تیار ہے اب اسے نکالیں گے دوسرے سمبو سے بھی میں اسی طرح سے فرائی کروں گی ماشاءاللہ یہ دیکھئے بہت اچھے مزیدار ٹیسٹی ہمارے قیمے کے سمبو سے تیار ہے جتنے دیکھنے میں خوبصورتیں اتنے ہی خانے میں ٹیسٹی آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا مت بولیے گا تب تک امید دیجئے اجازت اللہ حافظ